سرکاری ملازمین کے لیے انتہائی عام ویڈیو پانچ سالہ نجکاری منصوبہ چوبیس میک میں ختم ہوں گے کون پون سا ادارہ شامل ہے اس مختصر مگر مستند ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے پانچ سالہ یعنی دو ہزار چوبیس سے دو ہزار ایسوی کے لیے تیار کردہ نجکاری پلان سامنے آ گیا ہے اس پلان کے تحت تین مختلف مراحل میں چوبیس اداروں کے نجکاری کی جائے گی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت نجکاری کی جانب سے تیار کردہ فیرست کے مطابق پہلے مرحلے میں ایک سال میں دس اداروں کی نجکاری کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے اور یہ پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اس میں قومی ائرلائن پی آئی اے اور پی آئی اے روزویلڈ ہوتل نیو یارک کی نجکاری کی جائے گی سرکاری دستاویز کے مطابق پلان کے تحت ذری ترقیاتی بینک فرسٹ ورمن بینک ہاؤس بیلنگ فانانس کارپوریشن پاکستان انجنرنگ کمپنی سندھ انجنرنگ لیمٹیڈ تین سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیاں اسلام آباد فیصل آباد اور گجرانوالا الیکٹرک کی نجکاری پہلے مرحلے میں ہوگی اور اس کا آغاز کیا جا چکا ہے جلد ہی ان محکموں کی نجکاری کر دی جائے گی دستاویزات کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا نجکاری عمل دوسرے مرحلے میں مکمل کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں چھ سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیاں لاہور ملتان حیدراباد سکھر پشاور اور ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کی نجکاری کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ چار سرکاری بجلی پیداوار پیداواری کمپنیاں جام شورو پاور، سینٹرل پاور جنریشن، ناؤدرن پاور جنریشن اور لاکڑا پاور جنریشن کمپنی کی نجکاری دوسرے مرحلے میں کی جائے گی سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور پاکستان ری انشورنس کمپنی کی نجکاری بھی دوسرے مرحلے میں ہی ہوگی ان دستاویزات کے مطابق تیسرے مرحلے میں ایک ادارے یعنی پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کی نجکاری کا عمل مکمل کیا جائے گا یوں یہ ٹوٹل چوبیس میک میں بن جائیں گے حکومتِ ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر مختلف سرکاری اداروں کی نشاندہی پر بھی کام ہو رہا ہے جن کو بعد میں نجکاری پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا تاہم میکمہ تعلیم اور صحت پہلے ہی نجکاری کے عمل سے گزر رہی ہیں اور ان کو اس دستاویز میں شامل بھی نہیں کیا گیا گائے بگائے سرکاری سکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پرائیویٹ کیا جا رہا ہے اور اس زمن میں بات نہیں کی گئی